مالک فرماتا ہے اعلیم انم الحیات دنیا یاد کرلو دنیا کی زندگی لائبوں واللہو کھیل تماشا ہے کھیل تماشا سنجھتے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے گھروں کے بار دے ہاتھوں میں ریت پڑا ہوتا ہے بچے آتے ہیں ریت کے اندر پاؤں ڈالتے ہیں ریت پہ گھر اندے بناتے ہیں کھیلتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں دیوارے بناتے ہیں اور جب ان کی امی ابو نے آواز دیتے ہیں میٹا گھر آجو شام ہونے لگی ہے وہ جاتے میں پاؤں مارن کے سارا گیر آگے چلے جاتے ہیں کوئی فیدہ ہوا اگر اللہ کا ذکر نہیں اگر آخرت کی فکر نہیں اگر نبی کا پیار نہیں اگر اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ فکر تمنا آرزو دل میں پیدا نہیں ہو رہی اور ہم صرف صبح ڈیوٹی پہ جانا شام کو آنا سو جانا صبح ڈیوٹی پہ جانا مہینے کی پگار جن میں ڈالینا بچوں کا کھانے کے فکر کر لینا تو ہم نے زندگی کو کھیل تماشا سمجھ کے برباد کر دیا لوگو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے وزینتن و تفاخرن بینکھم و تکاثرن فی الاموال والاولاد اور کھیل تماشا کی علاوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ تمہارے درمیان دل لگی بناو سگار آپ اس میں ایک دوسرے پہ بڑھائی میں فلا ہوں میں فلا ہوں میری فلا ذات ہے میری فلا ذات ہے میرے پاس اتنا مال ہے میرے پاس اتنی بیٹے ہیں یہ ایک دوسرے پہ بڑھ جانے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر دنیا کی زندگی کو ہم نے آخرت کمانے کے لیے خرچ نہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی آرام کر رہے کھجور کی ایک چٹائی پہ امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وردہ تشریف لائے امام کائنات کو چٹائی پہ لیٹے ہوئے دیکھا آپ اس کھجور کے بستر سے جب اٹھے تو کھجور کے تنکے آپ کے جسم مبارک میں نشان بنا چکے تھے تو امیر عمر رونے لگے آپ نے کہا عمر کیوں روتے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیسر و قسرہ یہ کفار یہ دنیا کے بادشاہ مخمل پہ آرام کریں اور کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پہ آرام کریں آپ ہمیں اجازت دے ہم آپ کے لئے بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرتے ہیں آپ نے کہا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے یہ کفار اس دنیا کے اندر مزے کر لیں ہم آخرت میں مزے کر لیں ہر موقع پہ یہ دل آپ کو آخرت یاد دلائے گی کٹ جائے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ دنیا یہ دنیا اس لیے ملی ہے کہ اس دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کر کے ایک اللہ کو یاد کر کے ایک اللہ کے دیئے ہوئے حکموں پہ عمل کر کے میں اپنی آخرت کو سوار لوں وگرنہ بیادی ہی یہ دنیا کھیل تماشا ہے ایک دوسرے پہ بڑائی ہے مال اور اولاد کے اندر مقابل بازی ہے لیکن یاد کر لیجئے دنیا کا مال کماتے ہوئے کھربوں کے مالک ہو جائیں جب اس زمین کے تہ میں جائیں گے چیک بک ساتھ جائے گی بینک اکاؤنٹ ویزا کارڈ کیڑیوں کی چابییں کوٹیوں کی چابییں کھربوں پتی کی بھی وہی قبر ہے اور فقیر کی بھی وہی قبر ہے اس لیے حجاج بن یوسف نے جب ایک فقیر کو پکڑا اسے کہا کیسی زندگی گزار رہے ہو کہا آدھی تیرے جیسی آدھی تیرے سے بھی اچھی سبحان اللہ وقت کا بادشاہ ہو اور یہ چار بکریوں کا چرواہہ ہے جو بیری کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے کہتا تجھے شرم نہیں آتی یہ کہتا ہے آدھی تیرے جیسی آدھی تیرے سے بھی اچھی چل اچھا ٹھیک ہے جو میرے جیسی ہے مجھے وہ بتا کون سی زندگی ہے تیری جو میرے جیسی ہے کہا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سو جاتے ہیں میں بھی سو جاتا ہوں سونے کے بعد ہماری زندگی برابر ہو جاتی ہے نہ آپ کو یاد رہتا کہ میں ریشن پہ سویا ہوا ہوں نہ مجھے یاد رہتا کہ میں کانٹوں پہ سویا ہوا ہوں وہ زندگی ہماری برابر ہے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے کہا اچھا جو مجھ سے اچھی زندگی گزار رہا ہے اے چرواہے ریگستان میں رہنے والے جنگل میں رہنے والے وہ کون سی ہے وہ بتا کہا جب آپ اٹھتے ہو میں بھی اٹھ جاتا ہوں آپ کو پورے ملک کی ٹینشن ہوتی ہے مجھے صرف دس بکریوں کی ٹینشن ہوتی ہے میری وہ زندگی آپ سے بھی اچھی ہے اگر اس دنیا میں اللہ کی یاد نہیں اگر اس دنیا میں اسلام کے لیے کچھ کر جانے کا ہم اور غم نہیں اگر اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو پھیلانے کا شعور فکر ہمارے ارادوں میں نہیں ہے تو یہ زندگی جاروروں کی زندگی ہے ان سے بھی گئی گزری